السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا دن میرا بہت زیادہ مصروف کیونکہ میں نے تھوڑی سی سی سیٹنگ چینج کی تھی گھر کی اور یہاں پہ میں جو ہے میں نے سوچا تھوڑی سی سی سیٹنگ چینج کر لیں تھوڑی نہیں بلکہ میں نے سارا ہی تیتر بیتر کر دیا ادھر سے ادھر اور میں نے کہا چلو کرتے ہیں کچن کو تھوڑا زیادہ کرتے ہیں کیونکہ مجھے بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے تھے کہ آپ اس طرح کریں اس طرح کریں کچن کھل جائے گا آپ کا تھوڑا اوپن ہو جائے گا اور کیونکہ جگہ تنگ تھی آپ کو بھی پتا ہے آپ لوگ اگر میرے ولوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے کتنی مشکل ہوتی تھی کچن میں کام کرنے کے لئے لیکن آج میں نے سارا دماغ صبح سے میں سوچ رہی تھی اور پھر ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ ایسا کرتی لیکن یہ تھا کہ میں نے کہا میں خود ہی کر لوں گے آپ صرف بچوں کو سمحا لوں آپ بچوں کو پکڑ لو باقی کام میں خود ہی کر لوں گے اور یقین مانو میں جو جگہ ہٹا رہی تھی جس زیادہ تھے ادھر سے ہی نیچے سے اتنا کیونکہ یہ میرا جو سامان ہے نا وہ زمین کے ساتھ اتنا زیادہ لگاوا ہے کہ جھاڑو نیچے نہیں جاتی اور اگر پانی وغیرہ سے بھی صاف کر لیتی تھی نا میں تو اکثر چیزیں اور بچوں کی چیزیں ساری کوئی بلوکس کبھی کچھ بچوں نے کہاں کہاں پھینکی ہوتی ہیں چیزیں اور یہاں پہ میں نے جھاڑو لگائی پھر اس کے بعد پھر میں نے ادھر سے پوچھا لگا دیا تھا ایسا اور اسی طرح پھر اس کے بعد آئی ہے فریج کے باری ہے فریج کے اوپر جو میں نے رکھا ہویا یار اتنا سمان رکھا ہویا میں نے فریج کے باری ہے آپ یقین جانے ازہان جو ہے ماشاءاللہ فائف منت کا ہو گیا ہے اور میں نے ازہان سے پہلے ہی ایک گھر کی نا بہت زیادہ سفائی کی تھی فریج کی یہ وہ اور اس کے بعد میں اب کرنے لگی ہوں کیونکہ اس کے بعد آئی ریپریشن تھا پھر میرے سے اتنا ہوتا نہیں تھا پھر بچوں لیکن اب آج میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں کروں گی اور یہ فریج پہلے میں خود ہی ہلا رہی تھی مجھے اتنا بھاری تو نہیں لگ رہا تھا کر لینا تھا لیکن پھر میں نے کہا نہیں پھر نمان نے ایک لڑکا بلوائیا اور پھر اس نے فریج کو وہاں تک پہنچایا تو یہاں پہ پھر میں نے اس کے بعد میں نے کہا چلیں جوتے کو بھی سیٹنگ کر لوں سارے جوتے میں نے رکھے تھے اور جیسے میں نے یہ ڈبا کھولا اور یہاں پہ میں اپنی ہیل دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا یہ دو ڈبے میں لے گئی تھی ایک ڈبے میں میں نے کہا تھا میں بچوں کے جوتے رکھوں گی ایک میں اپنے کیونکہ اتنے وہ دیکھیں آپ سامنے اتنا جوتا اور اتنا بھی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ جوتے کہاں ہیں کیاں نہیں کیونکہ ظاہر ہے سردیاں بھی آ رہی ہیں تو بچوں کے لئے مجھے ان کے جو نکالنے تھے جوتے اور یہاں پہ جیسے ہی میں نے اپنا جوتا اٹھایا وہاں پہ مجھے ایک چوہا نظر آیا ادھر ہی میری جان نکل گی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ نا ہر چیز کتری ہی تھی میں نے کہا لے بھی یہاں پہ کچھ آؤ اور جیسے میں نے اٹھایا اور میری جان نکل گیا چیخ مار کے پیچھے ہوگی اور پھر میں نے نمان سے کہا کہ بھی اس ڈبے کو باہر لے کے جاؤ اور پھر انہوں نے باہر لے کے گئے اور اس کے بعد پھر میں اپنے جوتے لال آگے اندر رکھتی تھی آپ دیکھیں میری کتنی زیادہ ہیل آپ یقین جاتے ہیں مجھے میں بہت شاک ہے بہت شادی سے پہلے میں نے اتنی زیادہ ہیلز جما کی ہوئی تھی آپ کی سوچ ہے اور میں سارا کچھ گھری چھوڑا ہی تھی یہ کچھ میری فیورٹ جوتے تھے یہ جو سائٹ پہ دو آگے رہے یہ میری شادی کے جوتے تھے اور یہ والا جوتہ مجھے بہت پسند ہے اور اس کے بعد یہ والا جوتہ تو میرا فیورٹ ہے اس کو میں پہن کے دیکھ رہی تھی اور یہ میرے پاؤں میں نہیں آرہا تھا کیونکہ میرے پاؤں موٹے ہو گئے تھا آپ بلیف کریں کہ میں نے یہ جوتہ نہیں پینا یہ جوتہ میں نے آن لائن مگوایا تھا باہر سے اور یہ مجھے تقریباً ایک مہینے میں رسیب ہوا تھا جوتہ اس کے بعد یہ والا میرا فیورٹ تو فیورٹ جوتہ ہے بس شادی کے بعد ایسی پرگننسی ہیں سٹارٹ ہوئیں کہ میرے ہیل پہننے کا موقع نہیں ملا لیکن میں سوچ گئی تھی کہ ساری پہنوں گے ہیل اور یہ والا بلیک جوتہ یہ مجھے اتنا پسند ہے یہ میں نے اتنا پیار سے خریدا تھا بہت زبردست ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کو میں میں کس طرح پہننے کوشی کرتی اور یہ آگیا تھا اور مجھے اتنا خوشی ہو تھی یقین مانے میں نے کہا واہ ہم یہ جوتہ میرے آگیا تھا تو میں نے سوچا تھا مریم اپنا جلدی اپنی کیر کرنا سٹارٹ کر دے اب ہم جوتے پہننے کروں گی ہیل کی لیکن یہ کہ ابھی جیسے کوئی فنکشن آئے گا انشاءاللہ پہنیں گے اس کے بعد یہ والے جوتے کی چاہیسے تھے جو مجھے اتنے نئی پسند یہ میرا ولیمے کا ہے یہ میرے برات کا جوتہ تھا اور یہ والا جوتہ جوتہ تھا یہ میرے جو نمان نے مجھے شادس پیلے گفٹ کیا تھا یہ بہت فیوریٹ ہے لیکن بچالا سارا ٹوٹ چکا ہے لیکن پھر بھی میں اس کو کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوں اور تو یہاں پہ میں نے جو ہیں فالتو جوتے تھے جتنے بھی ان کی سینڈلز کے بچوں کے وہ سارے میں نے باہر نکالے اور میں نے کہا چلیں ان کے گھٹے ہیں کچھ بچوں کو بہت پرانے پرانے جوتے رکھے ہوئے تھے میرا دلی نہیں کرتا جوتوں کو پھینکنے کا چھٹ چھٹے جوتے ہیں آزلان کا شروع سے جو پہلا جوتہ لیا تھا وہ ہے سارے جوتے سے اچھا ان کی جو سینڈلز ہیں ان کو میں نے علایتہ کر کے رکھا اچھا آپ لوگ کمٹ میں بتائیں کہ آپ لوگ جو ہے اس طرح ساتھ کے ساتھ ہی سارا سمان بھیکتی رہتی ہیں یا میری طرح جمع کرتی رہتی ہیں لیکن یہ کہ اب تو ساتھ کے ساتھ نکالتی ہوئے پہلے میں بہت جمع کرتی ہوتی تھی ہر چیز میں نے رکھ لینی ہوتی تھی پہلے میں کیا کرتی ہوں کہ ساتھ کے ساتھ ہی سارا کچھ جو ہے نکال کے پھینکتی رہتی ہوں باہر تو اب یہ بچوں کا کچھ ہوتا تھا اور یہ جوتے ازہان کے لیے چھٹی سے ان کیوٹ سے تو میں نے رکھ لیا تو میں نے کہا ازہان کو پہنانے اب سردیاں ابھی آ رہی ہیں تو کچھ اس کے بعد بس ایسے میں کرتی تھی اور آج میں بہت زیادہ تھک گئی تھی یقین مانے میرے میں حیمت نہیں ہو رہی تھی مزید کام کرنے کی لیکن میں نے کرنا تھا کیونکہ ابھی سارا کچھ ایسی پڑھا تھا سپائی بھی نہیں کی تھی تو سب کچھ ایسی تھا اور نوان بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے جانا ہے آج جمعہ ہے تو میں جمعہ پڑھنے جانا ہے جلیل دی کرو تو پس جلیل دی بس میں ہاتھ چلا رہی تھی تو آج میں نے بڑی سوچ لیا تھا کہ آج میں نے سارا کچھ صاف کرنا ہی کرنا ہے تو آپ دیکھو یہاں پہ میں سپائی کر رہی تھی ازہان صاحب میرے پاس کڑے ہو گئے اور ازہان دیکھ رہے تھے کہ ممہ کر کیا رہی ہے آج ممہ کو ہو کیا گیا ہے اتنی صفائیہ کیوں ہو رہی ہیں اور ممہ نے کیا کر دیا ایک کپ توڑ دیا تھا نیچے گرا کے تو بس پھر جلیلی میں نے جھاڑو گرہ لگائی اور اس طرح یہاں پہ دوپہہ رہ ہو گئی تھی تو گریباً بھارہ بچ گئے تھے اور میں نے ازہان ازہان کو تو لٹا دیا تھا اور نمان ان کے پاس ہی بیٹھے رہے تھے اس کے بعد بس آپ دیکھ سکتے تھے آج کتنا یہ کتنا گند نکلا ہے بس میں بہت آج ہو گئی تھی تھکی تھی اچھا آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ صفائی وغیرہ ایسے ڈیپلی کپ کرتے ہیں مطلب ہر ویکلی کرتے ہیں منسلی کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں تو بس میں جو ہوں بس کر ہی لیتی ہوں ازہان پہلے میں بہت کرتی تھی لیکن جب سے ازہان پیدا ہوا میرا مطلب تیسرا بیٹا ماشاءاللہ سے تو مجھے نا مطلب میں بس ہی ہوتا ہے اور وہ پرانا سٹینڈ ہے اس کو میں نے جو ہے نیا کرنا ہے خود ہی میں نے اس کو کلر بھی کروں گی اس کو کروں گی لیکن اماں مجھے کہتے ہیں کہ تم رہنے دیں بچوں کے ساتھ کہاں کرو گی تو میں اس کو کروا دوں گی تو میں نے اس کو کرنا ہے اور پھر وہ سٹینڈ یہاں پر رکھیں گے آپ دیکھنا کتنا خوبصورت لگے گا وہ سٹینڈ کچن کی حالت دیکھ لو ابھی برطن سارے پڑے ہوئے تھے اتنا میں نے آج کیا نا یہ دیکھیں سارا پھر میں جلی لے لی ہم پہ پر لگایا اچھا وہاں پہ سامنے میں نے سوفا لے کے آنا ہے اور چرپائی جو ہے اس کو میں نکال دوں گی تو سوفا کو بھی میں نے مائن کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اب آپ کو پتہ ہے یار حضبان اتنی جلدی کہاں کام کرتے ہیں میری حضبان کو تو میں دس دفعہ کموں تو تب جا کے مانتے ہیں تو آج میں نے سوچا میں بہت ہی رکھنا ہے لیکن حضبان کے بعد سے میں بہت ہی رہی ہوں میں دب سے میرا تیسرہ پرشن ہوا میں بہت ہی رہی ہوں میرا کوئی کرنے کوئی دلی نہیں کرتا یہ تنگی اتنا کرتا ہے میں اتنی مشکلوں سے کھانا مناتی ہوں بس اس کے پاس جانا پڑتا ہے اور اب بھی میاں میں کام کر رہی تھی کوئی دس دفعہ میں اس کے پاس جاری تھی نمان مجھے بار بار بلا رہتے ہیں آجو آجو یہ رو رہا ہے اس کو دودھ دو اس کو سلاو تو بس اس کو مجھے ہی کرنا پڑتا ہے تو خیر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کام جو ہے فٹا فٹ میں کر رہی ہوں کمپلیڈ اور اچھا میں یہاں پہ مجھے کوئی آئیڈیا دیں کہ یہ جو میرا لانڈری والا ایریا جہاں پہ ملکی موشین وغیرہ میرا دل کر رہا ہے یہاں پہ پردہ وغیرہ میں فٹا فٹ ہونے لگی تھی یہاں پہ برطن اچھا مجھے کسی نے گرمنٹ میں آئیڈیا دیا تھا کہ آپ یہ جو برطنوں کا رہ گئے یہ اوپر کر کے لٹکا دیں تو لیٹ جی میں نے یہ لٹکا دیا اوپر کر کے اور یہاں پہ جو ہے میرا ہاتھ پہلے تو ملکی لگ رہا تھا میرا ہاتھ نہیں جائے گا لیکن پہ میرا ہاتھ جو ہے وہ چلا گیا تھا اس کے لیے لیکن یہ کہ کافی سپیس کافی جگہ بن گئی تھی ابھی میں ماند کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں کافی دنوں سے ماند پلیز کچھ کریں کچھ کریں میں بہت زیادہ تھنگ ہوتی ہوں کیونکہ پہلے بچے چھوٹے تھے تو اتنا زیادہ پٹن چلتا تھا آپ بچے بڑے ہو گئے ہیں کھانا پکانا کام کچھن کا زیادہ ہوتا جا رہے ہیں تو اس لیے پھر میں بول رہی تھی کہ کچھ کریں آپ کچھن کا اور کچھ بڑے والا کچھن بنوائیں آپ دیکھو دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی سارا کچھ بہتر کرے تو یہاں پہ کچھن آلماس ہو گیا تھا پورا اور میری بس ہو چکی تھی یہاں پہ ابھی میں نے نہانا تھا اور دونوں کو میں نے نہانا لا دیا تھا اور وہ دونوں تو سو رہے تھے تینوں اور نمان جو ہے وہ چلے گئے تھے بس اس دوران میں کوئی دس دفع گئی تھی کچھن سے چھوڑ کے ازہان کے پاس اور بس اسی طرح میرا جو ہے وہ دن گزر رہا تھا سارا تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کمنٹ میں لازمی بتائیں گے آپ لوگوں کا دن جو ہے وہ کیسے گزرا کیسے گزرتا ہے میرا تو بہت بسروف یار میں تھک جاتی ہوں قسم سے بچوں کے ساتھ کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کریں کیا نہ کریں اور اب بس انشاءاللہ کل جو ہے یہ میرچ مسالوں کا ڈبا ہے ابھی وہ نہیں دھولا فریج بھی رہ گیا ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا کل میں نے فریج اور یہ ڈبا وغیرہ ہے یہ سارا کچھ دھونا ہے فریج بھی ساف کرنا ہے سارا اور میں سوچھ رہی ہوں کوئی چیزیں وغیرہ آرڈر کرتی ہوں جن سے چھوٹ چھوٹی چیزیں کچھن کے لیے میں ابھی آرڈر نہیں کر رہی کچھ بھی سارا کچھ نہیں مگواری اچھا یہ والا پائپ میں بڑے دنوں سے دھونا چاہ رہی تھی بہت دنوں سے میرا اتنا دن گھبرا رہا تھا اتنا گندہ لگتا تھا میں نے دھونا ادھر میں نے کیا پانی گرم اور اس کے بعد جب میں نے اس کو پانی ڈالنا کرتے ہیں ایسے پہلے تو مجھے لگا لے بھی یہ پائپو جی کا خراب لیکن یہ خراب نہیں ہوا پھر میں نے جس سے میں سنگ وغیرہ دھوتی ہوں وہ والی جالی علیدہ سے میں نے رکھی ہویا تو پھر میں نے وہ جالی لی اور اس سے پھر میں نے ساف کرنا سٹارٹ کر دیا تو لے جی یہاں پہ میرا ہو گیا تھا سارا کام اور بچے جو تھے وہ بھی اٹھ گئے تھے اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ کھل گیا جگہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں فریج لے آئی یہاں پہ یہ اور اچھا کمنٹ لازمی کیا کریں سبسکرائب بھی کر دیں چینل کے ہوگا نئے ہیں تو اور آپ کی دعا کو بہت شکریہ اور یہاں پہ ابھی تو میں نے فیلحال یہ بچھا دیا چرپائی لیکن یہ چرپائی میں اٹھا دکھوں اور یہاں پہ آئے گا سوفا اور یہاں پہ سامنے میں نے رکھنی ہے ٹیبل تو دعا میں یاد رکھیے گا کمنٹ لازمی کریں اوکی جی بائی بائی